موسیقی آج پھر پرتوے خرشید نے بدن میرا جلا کر مجھے جگایا ہے اور بتلایا ہے تمہیں سکون سے کیا مطلب تمہیں خوابوں سے کیا مطلب آج پھر مجھے تپتی دوپہر میں شہر کی سڑکوں پر اپنے جسم کا ایندھن جلانا ہے گھر کا چولہا جلانا ہے آج پھر مجھے ماں یاد آتی ہے مجھے وہ چھاؤں یاد آتی ہے اے ماں مجھے اپنی آغوش شفقت دے دو میرے ماتھے پر لبے محبت رکھ دو مجھے میٹھی لوری سنا کر میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی تھنڈک میں چھپا لو اے ماں مدد ہوئی میں رویا نہیں ہوں کئی راتیں کٹ گئیں میں سویا نہیں ہوں آج پھر ضرورت کے سہراؤں میں خاک اڑانی ہے مجھ کو خواہشیں تمنائیں اور لہو بیچ کر دو وقت کی روٹی کمانی ہے مجھ کو دو وقت کی روپی کٹ گیا ہے مجھ کو دو وقت کی روپی کٹ گیا ہے مجھ کو تو کتنے عرصے سے آپ نے کام کر دیا؟ چار سال چار سال سے تو آپ کے ابو کے کام کر دیا؟ مشینہ کتنے پین بہن بہن ہیں؟ دین سکول گیا ہے کبھی؟ ہمی گئے جائے تو چھوڑنے کی جی کا ہو جائے؟ چھوڑ دیا سکول آپ؟ بس دل گڑا ہے تو اگر آپ کو دوبارہ سکول بھیجا جائے تو آپ جاؤ؟ کیوں ہو جائے؟ کام مجھ بڑی ہے کام بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ فکاس ہے ایج کتنی ہے آپ؟ ایج پڑھنا آکھے گا کام کیا کرتے ہو؟ کام کیا کرتے ہو؟ کام کرنے کی مجبوری کیا ہے؟ یہ آپ کی اپو کی بات آپ کی اپو کا بازو کٹ گیا ہے؟ تو آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ خورتہ ہوسکو کیا بنوگے پڑھ کے؟ کام کرنے کی ایک دن میں آپ کتنا کمالیتے ہو؟ اگر آپ کو کمالیتے ہو؟ تو جو سکول جانے کا شوق ہے؟ جو سکول بھیجیں تو جاؤ گے؟ جو سکول بھیجیں تو جاؤ گے؟ ہیچی سکول بھیجیں تو جاؤ گے؟ موسیقی ہم بالکل جائیں گے اگر ہماری بھی کوئی ہوگا ہوئی تو ہم خود جائیں گے پڑھیں گے میں بھی شوق ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ فرام کیا جائے تو آپ سکول جاؤ گے ہاں بالکل جائیں گے کیا بننے کا شوق ہے آپ ہمیں ڈاکٹر بننے کا شوق ہے اپنے ہر عوام کے لئے کوئی اچھا کام کرنے کا ذہن ہے کہ ہم بھی پڑھ جائیں اور کوئی اچھی نوکری کریں نوکری کر کے عوام کی صولت کریں اسلام علیکم کیا نام ہے فیصل صغیر فیصل صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑکوں پہ بہت سارے بچے کام کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کون کو تعلیم چھوڑ کے سڑکوں پہ آگے کام کرنا پڑتا ہے یا پوٹلوں میں کام کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ تو مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہمیں کہنا میں کچھ سوچنا پڑے یا بتانا پڑے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہاں پہ گھور بات ہے لوگوں کی فیملیز بڑی ہیں حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہیں اور فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے نامناسب وسائل نہ ہونے کے ویسے بچوں کو کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے اگر وہ نہ نکلیں تو ان کے گھر کی روٹی نہیں چلتی یہ ہے فیکٹ اچھا تو آپ کے خیال میں اس کا کیا سلوشن ہونا چاہیے جس کی وجہ سے بچے کام کرنے سے بچ سکیں تعلیم کی طرف توجہ جائے سکیں اور اپنا مستقبل کیوں کر سکیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو گورنمنٹ میں بنتی ہے کہ وہیں نیڈ ٹو کریئیٹ جوپس ایڈیوکیٹڈ پرسن اور نون ایڈیوکیٹڈ پرسن ایڈیوکیٹڈ پرسن کے لیے اپورچنیٹیز ہیں نون ایڈیوکیٹڈ کے لیے اپورچنیٹیز کریئیٹ کی جائیں گی کیسے کہ آپ انڈسٹی کو بڑھائیں انڈسٹی کو بڑھانے کے لیے آپ انڈسٹی کی نیٹس کو سمجھیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں سمجھ رہی سوائے کہ مجھے کیوں نکالا کے ٹھیک ہے سوری میں کہنا نہیں چاہتا پر یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے تو جب تک آپ انڈسٹیل اپورچنیٹیز نہیں پیدا کریں گے آپ روزگار نہیں پیدا کر سکتے فور دوز ہو آر نوٹ ایڈیوکیٹڈ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سکولوں کے حالات کو بہتر کیا جائیں تعلیم کو مفت کیا جائیں تعلیم اتنی مہنگی ہوگا ہے کہ غریب کی دسترس سے باہر ہے ٹھیک ہے دس آر میرے نام چائیڈ لیبر ہے اس ملک میں گربت ہے اور چائیڈ لیبر لوگوں کو جو ہے گربت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں بچوں کو اس چیز کی طرف جو ہے پوش کرنے کے لیے ملہب اگر والدین جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اخراجات جو اتنا بڑا برڈن ہے مشکل میں ڈاگے خود کو تو یہ معاملہ جو ہے کریں گے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دیر میں جا کے جو ہے ان کو ریٹرن کریں گے آؤٹ کم آئے گا پیسے آئیں گے بہت دیر سے اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نوکریوں کا نہ ہونا ہے لوگ دیکھتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد جو لوگوں کو جاپ اس طرح سے ویلیبل نہیں ہیں جاپ اس طرح سے نہیں ملتی ہیں اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مشکلات بھی اٹھائیں اور کٹھن محلات سے بھی گدریں اپنا پیٹ کٹیں بچوں کو پڑھائیں اور بعد میکر بچے خوار پھریں اور جاپ نہیں ملتی ہیں اس حساب سے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ چائلڈ لیبر کی طرف پوچھ کیا جائے تاکہ انسٹینڈ منی جو ہے ان کو ملے اور لوگ جلدی ان کا بچے ان کا سہارہ بان سکیں ارلی سٹیج پہ اس طرح وہ اپنی لائف کو مطلب کے مستقل قریب دور کی سوچنے کی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کے لحاظ سے وہ چیزیں ان کا سہارہ بنیں اور ان کے لیے بھی آسانی ہوں میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے ایک بڑے لیبل پر سٹیپس دینا چاہیے گورنمنٹ کو لوگوں کو انشور کرنا چاہیے کہ جو ہے لوگوں کا اس طرف اور جو ہے لوگوں میں اس طرح اس طرح کی نالج کے لیے جو ہے لوگوں کے سلیم کے لیے شعور کے لیے اگاہی کیمپ بھی لگائے جائیں پلس جو ہے جس طرح کے سٹیپس مطلب گورنمنٹ لے رہی ہیں اس کو ڈسکوریج کرنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو مالی معاملت بھی تھوڑی بہت پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ انکرہج ہوں اور پڑھائی کی طرف چلیں اللہ ڈسکر ی رہ nightmares باپر коarity جنگ جس ڈیس íڈلڈیز بہتِ اور ن tại gravitational altíssard noch واقع ہے اور جیسے ٹھیکی amiga ڈسکوری آنچichten فلسلسل ، groot لامام اسوغائی ساتو پاکستان الidence امدری حاضر آپ محل complaint کی ایڈی لیکن بائق ، راستخ دیل utility plank کےاب boom ستاب�� gehامان و مجرد میں فعالا ، او بزنیج و او900 عن طرف ایش سر برو ایرخت فعالا ، او باراتی ایوان تلاً 전� deer normان اور رہاک میں ستا مپوردے ہیں منہ علیہ السنگاڈ عدم مجھے ایسا ہے ہم مجھے گرڑا ملک ہے جنگاڈا ملک ہے کیا رہا کھڭا پس کے بعد جنگاڈاً جنگاڈا ہے م دل رہا کھڭا ہڈا دیتا ہے ان دل رہا کھڭا تلوoi مجھے گئے نکہ ملک چاہیڈا اور جنگاڈا مجھے کھڭا بیٹا اول ہے اور کیا رہون ہے لٹر ہی پہر ان اجاز کی نمک شکریہ اور چیز کا بیڈی رہی سونا تلك ہور جس نے اڈیر رہنمی کیا تو نمک شکریہ کیونک ان اوڈیر سونا تجپ شکریہ میں صلی علی تال کلیٹی رہا جوزرے بی seeingكون میںروہ مجھتہ لئے گرم کی سوچارت سوچارت سبحانتہ بلہنگ کی سوچارت سکتے ہیں توانی ایمین ایمین کے لئے ایک معلوم کی سوچارت سیکر کنید میرے پر اینجور ایمین اس لئے اگرد کسی منطاع ذکتا ہے تطور ہمارے اللہ علمہ کیارہ اور ہمارے لینت سے حقود ہیں اور ہمارے ہمارے فارٹوں نے ouچین ٹھائی کیا اور ہمارے کرنے کے انداز کے لئے اور ہمارے کیا چھڑی روزیائیار کیا فراندئے ہیں ہمارے ہمارے ہیں صاحب سے محار سے کسی بھی بھی اور ہمارے لئے جنویران ہے کیا در نظر آنے واقس کیا ہمتے ہیں ایک ہے ایڈیوکیشن اور ایک ہے ایڈیوکیشن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کی حق تلفی یعنی انسان کی حق تلفی جہاں تک لیبر کا تعلق ہے وہ ڈسکریجڈ نہیں ہے وہ انکریجڈ ہے اصل میں ہماری یہ ایک نفسیات ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ بچوں سے زیادہ محنت نہیں کروانی چاہیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے اس کی صلاحیت یا اس کی عمر کے مطابق کام کروانا چاہیے اب مثال کے طور پر ہمارے آئیمہ میں سے ایک امام تھے جنہوں نے پانچ یا چھ سال کے عمر میں بہت محنت کر کر قرآن حفظ کر لیا تھا یا ایک بہت بڑے عدیب تھے مارک ٹوین انہوں نے آٹھ سال کے عمر میں بڑے بڑے عدیبوں کو پڑھ لیا تھا اور ان کا مطلق یہ کہا جاتا ہے وہ چودہ سے پندرہ گھنٹے پڑھتے تھے تو اصل میں بات وہی ہے کہ لیبر سے کیا مراد ہے بچے کی حق تلفی یہاں پر ہو رہی ہو اب ظاہر ہے یہ تو بڑی عام مشاہدتی کی بات ہے کہ معاشرے میں کتنی حق تلفی ہو رہی ہے بچوں کی جبکہ آداد اور شمار کو مطابق کردے مجھے صحیح آداد آتا ہے پاکستان میں کئی کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر نہیں اور دیفنیٹلی یہ اصل میں تو معاشرے کی بے حصی ہے معاشرے میں جو کچھ اور ہے واضح ہے اب بات یہ ہے کہ اس کو اوورکم تو کرنا ہی ہے ظاہر ہے کیسے کرنا چاہیے ظاہر ہے سب سے پہلے تو لوگ کی اپلیمنٹیشن ہو اب ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ چائیڈ لیبر کو اگر ہم اس کو چائیڈ لیبر ہی کہیں اس کے قوزیز کیا ہیں سب سے بڑی وجہ ہے غربت پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے اب ظاہر ہے جس کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ بچے کو کمانے پر لگا دیتے ہیں یا یہ کہ جو بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہوں تو وہ سکولوں میں فیصیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ والدین کے لیے افورڈبل نہیں ہوتی تو اس پر ظاہر ہے اور ہمارے ہاں کانسٹیوشن میں اس پر قانون بھی موجود ہے کہ چائیڈ لیبر جو ہے بسکریش کیا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے جو بھی حکومت ہو کہ وہ سکولوں کو سبسی ڈائز کریں سکولوں کو سبسی ڈائز کریں اور غربت کا خاتمہ کیا جائے غربت کے خاتمے سے ظاہر ہے ان چیزوں کو آورکم کرنے مدد ملے گی جیسے جو نون ایشیا کنٹریز ہیں جیسے یورپ میں کچھ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی چائیڈ لیبر تھا ریسرٹلی میں نے کہیں پر پڑھا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے غربت پر قابو پایا جس کے بعد جو ہے وہ چائیڈ لیبر کو آورکم کیا گیا تو جب تک ظاہر وہی بات ہے کہ لوگ کی انکلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی ہمارے ہاں مسائل ہائی نہیں ہوں گی موسیقی